تو نمشکار دوستو پھر سے آج ہی رہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیت لب چینل میرا نام ہے منیش کمار تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ملیریا ٹیسٹ کے بارے ہم کی ملیریا ٹیسٹ کیوں کرایا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ پرائز کیا ہے اس کا ٹیسٹ کوڈ کیا ہے اور ریپورٹنگ سیڈول کیا ہے تو ملیریا کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ نئے ہیں چینل پہ چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگ ہے تو اس کو لائک کر سکتے ہیں دوستو ہمارے چینل پہ کافی ساری بلڈ ٹیسٹ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ہیں بیچ بیچ میں کچھ جوب سے ریلیٹیڈ بھی ویڈیو آ جاتی ہے تو ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جو ملیریا کا ٹیسٹ ہے وہ ہے ملیریا وائیو ایکس ان فیلسپارم انٹیجن انٹیجن ٹیسٹ ہے انٹیجن ٹیسٹ کے بارے میں ہم یہ جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی ملیریا ٹیسٹ کیوں کرا جاتا ہے دیکھیں ملیریا ٹیسٹ جو ہے وہ فیور کے ٹائم کرا جاتا ہے کی ایک آپ کے پیشنٹ ہے اس کو فیور آ رہا ہے بار بار ہائی گریڈ فیور آ رہا ہے یعنی کہ 103 104 فیور آ رہا ہے اور کنٹینیو آ رہا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو ملیریا ٹیسٹ کرانا چاہیے کیونکہ ملیریا اور ڈینگو کے سیمٹمز جو ہے سیم سیم ہوتے ہیں تو آپ کو ملیریا ڈینگو کے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں گے ایک ویڈیو میں نے بنائی بھی تھی تو دوسری ویڈیو میں بتائیں گے اس ویڈیو میں ہم ملیریا کی بات کریں تو ملیریا میں آپ کو کون سا کرانا چاہیے دیکھیں ملیریا میں دو ٹیسٹ ہوتے ہیں ملیریا پیراسائٹ بلڈ پکچر جو ہے یعنی کہ آپ سلائیڈ سے کرا سکتے ہیں جس کا ٹیسٹ کود ہے H030 اور ملیریا جو انٹیجن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو کرانا ہے تو اس کا جو ٹیس کوڈ ہے اس ون فائف تھری اس کی جو کوسٹ ہے چھ سو پچاس کے اس پاس ہے اور جو پیراسائٹ ہے وہ ڈیڑھ سو کے اس پاس جو ہوتا ہے جو بلڈ پی یعنی کہ سلائیڈ سے ہوتا ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کے اس پاس ہے تو کنفرمیشن کے لیے آپ انٹیجن کرا سکتے ہیں اور آپ کو اگر جو سمیر سے کرانا ہے تو آپ سمیر سے بھی کرا سکتے ہیں لیکن میں کہوں گا جو بیسٹ ہے وہ انٹیجن ٹیسٹ ہے اور تو آپ کو یہ اس میں جو بلڈ کا سیمپل ہے وہ ہمیں ایڈیٹ ہے جو سیمپل ہے بلڈ کا وہ چاہیے اور اس کو روم ٹیپٹریچر پہ چھے گھنٹے کیلئے رکھ سکتے ہیں ریفریجیٹر پہ 48 گھنٹے اس کو فریز نہیں کر سکتے اس کی ریپورٹنگ جو ہے وہ ڈیلی ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ صبح سیمپل دیں گے تو ایونگ تک آپ کی جو ہے ریپورٹ آ جاتی ہے ڈوکٹر آپ اس کے یوںز پڑ سکتے ہیں دوکٹر جو ہے اس کو فیزیشن ایڈوائز کرتا ہے ڈیزیز اس میں بتایا گیا ہے انفیکشن یعنی کی فیور یا انفیکشن کوئی ہے کسی طرح کا تو آپ اس کو ٹیسٹ کو جو ہے کرا سکتے ہیں کوئی چارج اس کا کوئی نہیں ہے ہوم کلیکشن آویلیبل ہے ہوم کلیکشن میں آپ کرا سکتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ اس کا لکھا ہوا ہے ایمونو پیتھلوزی اور پری ٹیسٹ انفرمیشن اس کے لئے کوئی پری کوشن کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹیسٹ جو ہے آپ کبھی بھی کسی بھی ٹائم کرا سکتے ہیں جو بھی ٹیسٹ نیگٹیو یا پوزیٹیو کیا ہے تو آپ اس کو کسی بھی ٹائم کرا سکتے ہیں اس میں کوئی یشو نہیں ہے اس میں ہیپاٹائیڈز ہو سکتا ہے چیوی ہو سکتا ہے ویڈی ایرو ہوسکتا ہے ٹائ فائد ہو سکتا ہے ملیریہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو کبھی بھی کرا سکتے ہیں اس میں کوئی سپیسک جو ہے پری کوشنز یا کوئی ٹائیمنگ کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ ملیریا کے بارے میں تھا ملیریا آپ کو ابھی جو سیجن چل رہا ہے اس تائم ڈینگو ملیریا کافی جو فیل رہا ہے تو آپ اگر آپ کے گھر میں کوئی پیشنٹ ہے اور ان کا ٹیسٹ کرانا ہے تو آپ ملیریا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں تو یہ سپیشل آپ کو الگ سے اگر ملیریا ملیریا جو ہے ٹیسٹ کرانا تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا باقی آپ اگر فیور کنٹینوئر تو فیور پینل کرائیں فیور پینل کے بارے میں میں دو تین ویڈیو ڈال رکھیں تو دوستو یہ تھا ملیریا کے بارے میں آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو شیئر ضرور کریں